قصل فی الموانع المانع من الارث اربع ارخوافرن کانا او ناقص والقتل اللذی يتعلق بهی وجوب القصاص او الكفار بھئی یاد رکھئے یہ جو وارثوں کے اللہ نے قصے مقرر فرمائے اور مال میں ان کا حق مقرر فرمایا یہ ان میں آپس میں ایک قسم کا ان سب میں تعلق اور ربط موجود ہے سب کا ایک تعلق ہے رشتہ داری ہے لیکن اگر کوئی ایسی بات ہو جائے جس سے جدائی اور علیدگی یا ایک قسم کی نفرت ثابت ہو جائے تو پھر اس صورت میں یہ تعلق نہ رہا گیا کہ یہ رشتہ داری اس کا کوئی اعتبار نہیں اور پھر اس صورت میں وہ شخص وراست سے محروم ہوتا ہے تو آج ہم پڑھیں گے کہ وہ چیزیں جن کی وجہ سے کوئی انسان وراست سے محروم ہو جاتا ہے اور وہ چار چیزیں ہیں بھئی چار نمبر ایک ہے غلامی نمبر دو ہے قتل مورس قتل مورس نمبر تین ہے اختلاف دین یعنی دونوں کا دین مختلف ہو وارث اور مورس کا اور نمبر چار ہے اختلاف دار اختلاف دار یعنی دونوں کا ملک دونوں کی سلطنت الگ الگ ہو ایک ایک ملک میں رہتا ہے دوسرا دوسرے ملک میں رہتا ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی صرف فصلن فی الموانع یہ فصل ہے موانع کے بیان میں یعنی وہ چیزیں جو وارث بننے سے مانع ہیں پھر وہ شخص محروم ہوتا ہے المانع من الارث اربع مانع ارث جو ہیں چار چیزیں ہیں اررق وافراً کانا او ناقصہ رق غلامی بھئی غلامی وافراً پوری ہو وافراً کانا او ناقصہ پوری ہو یا ناقص بھئی پہلی چیز ہے غلامی بھئی بھئی غلام کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہوتا اور اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کے آقا کا ہوتا ہے تو لہٰذا اس میں مالک بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو وہ کسی کا وارث بھی نہیں بنے گا اس لیے کہ اسے جو بھی مال اگر اسے وراست میں حصہ دے دی دیا جائے تو وہ تو کسی بھی چیز کا مالک نہیں جو کچھ بھی اس کے پاس آئے گا اس کا مالک کون بن جائے گا آقا بن جائے گا آقا کا تھا کوئی حق نہیں ہے وراثت کے اندر اس لئے غلامی یہ کیا ہے معنی ہے وارث بننے سے وارث نہیں بنے گا چاہے غلام پورا ہو کامل درجہ کا ہو جیسے عام غلام ہوتا ہے یا غلامی ناقص ہو جیسے مدبر اور امی ولد مدبر امی ولد اور مقاطب جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں مقاطب وہ غلام جس کے ساتھ آقا نے عقد کتابت کیا ہو یعنی آقا نے کہہ دیا کہ اگر مثلا تو دو سال کے اندر دس لاکھ روپے لے آئے تو تو آزاد ہے غلام نے اس کو قبول کر لیا تو یہ دونوں کے درمیان عقد ہو گیا اس عقد کو کیا کہتے ہیں عقد کتابت اور یہ غلام مقاطب کہلاتا ہے مقاطب اور اس کے اندر اس کے اندر اب یہ غلامی تو پوری ہے لیکن مل کامل نہ رہی اب یہ آقا اس سے خدمت وغیرہ نہیں لے سکتا یہ آزاد شخص کی طرح ہے جائے گا پیسے کمائے گا اور اپنے آپ کو آزاد کروائے گا آقا اس سے خدمت وغیرہ نہیں لے سکتا اور ایک ہے مدبر وہ غلام جسے آقا نے کہہ دیا کہ تُو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے اب یہ غلامی اس میں ناقص ہو گئی کیونکہ اس میں ہر حال میں آزاد ہونا ہے مقاطب میں ایسا نہیں تھا اس میں غلامی ناقص نہیں غلامی اس کے اندر اب بھی کامل ہے کیونکہ ابھی بھی اس کا آزاد ہونا یقینی نہیں آقا نے کیا کہا آپ دو سال میں کتنے پیسے لے آؤ دس لاکھ تو قطعی طور پر وہ دس لاکھ لے آئے گا نہیں قطعی طور پر اگر لے آتا ہے تو آزاد ہو جائے گا اگر نہیں لاتا تو پھر عام غلام بن جائے گا وہ آقا ستم ہوا بھئی حضر گیا بھئی صورت سمجھ میں آگئے تو لہذا وہاں پر آزادی یقین ہی نہیں لیکن مدبر جسے ایک دفعہ آقا نے کہہ دیا کہ تُو میرے مرنے کے بعد آزاد ہو اب اس نے ہر حال میں آزاد ہونا ہے آقا سے مرنے کے بعد سے اب آقا اس سے رجوع کرنا چاہے تو رجوع کی کوئی صورت نہیں پری تو آزادی اس کا حق بن گئی اس نے ہر حال میں آزاد ہونا ہے تو اب اس میں غلامی کامل نہیں یا ناقص ہے انقرید ختم ہونے والی ہے یہ آزاد ہو جائے گا اسی طرح امِ ولد بھئی وہ باندی جس سے آقا کی اولاد ہوئی تو یاد رکھئے باندی سے آقا کی اولاد ہو جائے تو وہ کیا کہلاتی ہے نہیں بھئی نہیں پھر اولاد ہونے سے امِ ولد نہیں کہلائے گی آقا اس کا باقاعدہ اقرار بھی کرے کہ یہ میری اولاد ہے پھر وہ کیا بنے گی امِ ولد یہاں آقا کے لیے اقرار ضروری ہے بھئی کیونکہ یہ فراش زعیف ہے بیوی بھی ہے جس سے نکاح ہوا ہے منکوخہ وہ فراش قوی ہے اس سے جو بھی اولاد ہوگی وہ خامن بھی کی شمار ہوگی وہاں اقرار کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ وہ فراش قوی ہے اور یہ کیا ہے فراش زعیف ہے تو اس میں اولاد کے اندر آقا کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اقرار کرے کہ یہ میری اولاد ہے تو جب آقا اقرار کر لے گا تو یہ امِ ولد ہوئی بھئی امِ ولد بھئی اس کے بچے کی ماں اور اس کا حق بھی اب آزادی ہے آقا سے مرنے کے بعد اس نے ہر حال میں آزاد ہو جانا ہے تو اس کے اندر غلامی ناقص ہے تو صاحبِ کتاب فرما رہے ہیں کہ غلامی چاہے کامل درجے کی ہو چاہے ناقص درجے کی ہو یہ وراست سے محروم کر دیتی ہے وہ شخص یہ مانع ہے وہ شخص غلام جو ہے وارث نہیں بنے گا وارث نہیں بنے گا وَالْقَتْلُ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ وَجُوبُ الْقِسَاثِ اَوِ الْقَفَارَةِ اور وہ قتل جس کے ساتھ متعلق ہو قصاص کا وجوب یا کفارے کا وجوب یعنی جس قتل کی وجہ سے قصاص واجب ہوتا ہو یا کفارہ واجب ہوتا ہو تو یہ بھی مانع ہے وراست سے اور محروم کر دے گا انسان کو وراست سے یہاں قتل کی پہلے اقسام سمجھ لیں گئے بلکہ پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ قتل سے عام قتل کسی کو انسان قتل کر دیتا ہے تو یہ مانا نہیں کہ وہ وارث وراست سے محروم ہو گیا وہ سورجد وارث اپنے مورث کو قتل کرے صرف ان سورتوں میں سرمان میراہ آئے گا اور سورتوں میں نہیں مثلا ایک آدمی نے کسی شاہ جنبی کو قتل کر دیا تو اب جب اس کے والد کا انتقال ہوا قاتل کے آپ کہتے ہیں بھئی یہ تو وارث نہیں بن سکتا کیونکہ اس نے کیا کیا ہے قتل نہیں بھئی یہ نہیں مراد یہ اب بھی وارث بنے گا کونسا قتل مراد ہے کہ وارث کی اس کو کرے اپنے مورث کو قتل کرے جس کا یہ وارث بن رہا ہے جس نے اسے وارث بنایا اور محروم اس لیے ہوتا ہے کہ دلوں کے اندر بدگمانی پیدا ہوتی ہے قومت کی وجہ سے دلوں میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے کہ شاید اس نے اسی لیے قتل کیا تھا کہ یہ مرے گا تو مجھے مال مل جائے گا تو یاد رکھئے قتل پانچ قسم پر ہیں اور قتل سے متعلقہ احکام بھی پانچ قسم پر ہیں ایک قتل عمد ہے قتل عمد اور ایک شبہ عمد عائن مین دال بھی عمد قتل عمد ہے شبہ عمد قتل خطا شبہ خطا اور قتل جس سبب پانچ قسم پر ہوا قتل عمد وہ ہے یاد رکھئے جس میں کسی کو آلہ قتل کے ساتھ یا قائم مقام آلہ قتل کے ساتھ قتل کیا جائے بھئی بھئی کسی کو آلہ قتل سے قتل کیا یا اس آلہ قتل جیسی کوئی چیز ہے اس سے قتل کیا مثلا تلوار بھئی تلوار بنی ہی کس لیے ہے قتل کے لیے یا اسی طرح کسی کو گولی مار دی تو یہ بندوق پسکول وغیرہ بنی ہی کس لیے ہے یا اسی طرح کسی کو خنجر مار دیا تو یہ آلہ قتل کے ساتھ قتل کیا وئی اور یا اس جیسی کوئی چیز مثلا تیز دھار والی کوئی لکڑی بھئی جو خنجر کی طرح کام کرے یا اسی طرح تیز دھار والا کوئی پتھر جو کس کی طرح ہو سنجر کی طرح تو یہ بھی کسی کو اگر مارا جائے تو یقینا وہ نہیں بچے گا تو یہ تیز دھار والا پتھر اگرچہ قتل کے لیے نہیں بنا لیکن یہ اسی کی طرح ہے تو آلہ قتل کے ساتھ کسی کو قتل دیا جائے یا اس جیسی چیز کے ساتھ کسی کو قتل کیا جائے جس میں بچنے کا امکان نہ ہو تو یہ کیا کہلاتا ہے قتل عامد کہلاتا ہے اور ایک ہے قتل شدہ عامد بھئی جس میں آلہ قتل کے علاوہ کسی چیز کے ذریعے قتل کرے مثلا ایک شخص نے دوسرے کی لاتھی سے پٹائی کی اور وہ مر گیا تو یہ قتل شدہ عامد ہے مالانا شدہ عامد ہے کیونکہ لاتھی سے عام طور پر مرتا نہیں بھئی انسان بھئی لاتھی سے نہیں مرتا سمجھنے آیا بھئی تو یہ کیا ہے شدہ عامد اور یاد رکھئے قتل کے کسی قسمیں لکھوائیں پانچ قسمیں اسی طرح وہ احکام جو قتل سے مقالق ہیں وہ بھی پانچ قسم پر ہیں نمبر ایک ہے قساس قساس اور قوت ایک معنی ہے قوت اور قساس قوت کا لفت جگہ جگہ استعمال ہوتا ہے یہ بھی ہمیشہ ذہن میں رکھیں قساس ہی کو کہا جاتا ہے دوسرا ہے حکم ہے دیت بھئی دیت سو اونٹ دینے پڑتے ہیں یا دس ہزار دیرہام یا ایک ہزار دینار بھئی یہ دیت ہے بھئی نمبر تین کفارہ بھئی کفارہ اور اس کفارہ قتل میں اولاں تو ایک غلام آزاد کرنا پڑتا ہے اور اگر یہ میسر نہ ہو تو پھر ساٹھ روزے رکھنا پڑیں گے مسلسل بھئی یہ ہے کفارہ قتل یہاں اطعام اطعام جائز نہیں ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا جائز نہیں کیونکہ اس کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں آتا صرف انہی دو کا ذکر ہے کہ غلام آزاد کرو اور اگر غلام نہ ملے تو پھر کیا کرو ساٹھ مسلسل روزے رکھنا پڑیں گے یہ ہے کفارہ قتل نمبر چار ہے گناہ بھئی قتل کا گناہ بھئی بہت عظیم قتل کا گناہ بھئی قتل کا گناہ اور نمبر پانچ ہے سیرمان میرات بھئی وراسل سے محروم ہونا وراسل سے محروم ہونا اور وراسل سے ہر قتل کی وجہ سے انسان محروم نہیں ہوگا صاحب کتاب نے آپ کو بتلا دیا وہ قتل جس کی وجہ سے قساس یا کفارہ آتا ہو اس قتل کی وجہ سے انسان وراسل سے محروم ہوگا اس کے علاوہ کوئی قتل کی قسم ہو تو اس سے وراسل سے محروم نہیں ہوگا اب وہ قتل کی اقسام تو کتنے حکم ہوگئے پانچ نمبر ایک سیساس نمبر دو نمبر تین کفارہ نمبر چار گناہ ہوگا قتل کا اور نمبر پانچ تو قتل بھی پانچ قسم کے ہوئے اور اس سے متعلقہ کام بھی پانچ قسم کے ہوئے تو کسی ایک میں ایک دو تین حکم آئیں گے کسی میں چار حکم آئیں گے سارے ہر جگہ نہیں ہوں گے مثلا پہلی قسم بیان ہوئی بھئی قتل عامد اس کے اندر قساس آئے گا اور قتل کا گناہ ہوگا دیت اور کفارہ اس میں نہیں ہے بھئی دیت اور کفارہ اور حرمان میرا یہ اب آپ مجھے بتائیں بھئی وارث میں مورث کو آلہ قتل سے قتل کیا گولی مار دی حرمان میرا آئے گا یا نہیں کیوں کیونکہ قساس آ رہا ہے اور ہم نے کہا تھا جہاں قساس آئے وہاں پر حرمانے بشرتے کے وارث نے کس کو قتل کیا مورث کو کسی اور کو قتل کیا اس سے نہیں آئے گا تو حرمان میرا آئے گا دوسرا قسم قتل کیا شد ہے ہم جس میں کسی ایسی چیز کے ذریعے قتل کرے جس سے عام طور پر قتل نہیں کیا جا اس سے انسان مرتا نہیں ہے اس چیز سے مثلا میں نے مثال لی ایک لاتھی سے کسی کو مارا پٹائی کی اور اس سے دوسرا مر گیا تو یہ شب ہے عامد ہے اور اس کے اندر یاد رکھئے دیت آتی ہے دیت گئی کفارہ بھی آئے گا قتل کا گناہ بھی ہوگا اور اب آپ مجھے بتائیے حرمانے میراس ہوگا یا نہیں جی کیوں کفارہ آ رہا ہے ہم نے کہا تھا جس قتل میں کسی سے کفارہ ہے وہاں حرمانے تو یہاں اگر اوارس نے مورس کو شدہ عامد کے قریقے پر قتل کیا ہے تو پھر وہ راست سے محروم بھی ہوگا تو یہاں چار حکم آگئے بھئی چار پہلی قسم میں تین تھے یہاں پر چار تو اس میں دیت آتی ہے کسی سے نہیں آتا بھئی دیکھئے ایک آدمی ہے اس نے دوسرے کو گولی ماری قتل کر دیا آپ کہتے ہیں قساس آئے گا ایک آدمی ہے اس نے دوسرے کو لٹکیاں مار مار کے قتل کر دیا آپ کہتے ہیں قساس نہیں آئے گا ابھی پڑایا نہیں کہا کہا کیا فرماتے ہیں قساس نہیں آئے گا دیت آئیت بھئی کیا وجہ ہے اس نے بھی قتل کیا اس نے بھی قتل کیا دونوں نے قتل کیا پھر ایک پر قساس کیا ایک پر بیت کیوں یہ شباب اس نے لاتھی سے مارا بھئی دیکھو نہیں یہ بات نہیں وجہ یہ کہ بھئی ٹھیک ہے قتل دونوں نے کیا وہ کہاں فرماتے ہیں لیکن اصل میں قصہ سائے گا جب ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ اس کا ارادہ ہی قتل کا تھا کیا تھا جب ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کا ارادہ ہی قتل کا تھا اور ارادہ تو دل کی بات ہے ہمیں اس کا پتہ نہیں چل سکتا تو لہٰذا جس چیز کی ذریعہ مار رہا ہے اس کو اس کا خائم مقام کر دیا بھئی آپ اس میں گولی ماری ہے ماری ہو اس کا ارادہ ہی قتل کا تھا کیونکہ یہ تو آلہ قتل ہے اس کی ذریعہ کیا جاتا ہے قتل کیا جاتا ہے تلوار سے قتل کیا مانہو اس کا ارادہ ہی قتل کا تھا اس لئے قصہ آیا اور لاتھی سے مارتا ہے اب ہمیں ارادہ کا نہیں پتا پتہ نہیں وہ صرف پٹائی کر رہا تھا زبردست طریقے سے یا اس کا ارادہ کیا تھا تو شبہ آ گیا اور شبہ کی وجہ سے قصہ کیا ہو جاتا ہے ساقت ہو جاتا ہے تیسی قسم ہے قتل خطا بھئی قتل خطا غلطی سے کوئی قتل ہو جائے بھئی مثلا آپ کوئی شخص شکار کھیل لے گیا اور اس نے دور سے ایک چیز کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا اس نے تیس چلایا اور وہ اس چیز کو مار ڈالا قریب جا کر دیکھا تو وہ تو کوئی شکار نہیں تھا انسان مرا پڑا تھا گئی تو اب اس کا ارادہ شخص انسان کو قتل کرنے کا تھا نہیں بھئی اس کا ارادہ تو شکار کا تھا بھئی تو یہ غلطی سے قتل ہوا اور ایک قتل ہے شبہ خطا اور شبہ خطا اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص سویا ہوا تھا اور اس نے کروڑ لی اور دوسرا شخص اس کے نیچے آیا اس کا فانس رکا اور وہ مر گیا یہ کیا ہے شبہ خطا اور یہ قتل عموماً عورتوں سے ہوتا ہے بھئی چھوٹا بچہ ان کا ساتھ لیٹا ہوا ہے سمجھ میں آیا اب شروع کے ایام میں بچہ تو بلکل دھیل بھی نہیں سکتا بھئی تو وہ اس کے ہی سوتے ہوئے اس کا بازو یا کپڑا چھوڑا سا اس کے مو پر آیا جس سے اس کا سانس رک گیا اور وہ مر گیا بھئی تو یہ عموماً عورتوں سے اور یاد رکھئے خطا اور شبہ خطا کا حکم بھئی خطا اور شبہ خطا کا حکم اس کے اندر بھی دیت آئے گی دیت آئے گی کفارہ ہی آئے گا کفارہ ہی آئے گا البتہ قتل کا گناہ نہیں ہوگا کیونکہ غلطی سے ہوا ہے بھئی غلطی سے اسی طرح بھئی خطا کی دوسری مثال یہ تو تھا خطا فالقص بھئی ایک خطا فال فعل بھی ہے ایک آدمی تھا سامنے نشانہ رکھا ہوا ہے اسے تیر مار رہا ہے نشانہ لگاتے ہوئے اچانت چھوڑا سا ہاتھ مل گیا اور ساتھ قریب یہ ایک شخص کھڑا تھا اس کو شیر لگ گیا یا اس نشانے کے پیچھے کوئی بیٹھا تھا اسے پتہ ہی نہیں تھا وہ تیر جاتا اسے لگا اور وہ مر گیا تو یہ بھی کیا ہے قتل خطا ہے بھئی اور قتل خطا شبہ خطا کا حکم میں نے کیا بتلایا دیت آئے گی کفارہ بھی آئے گا اور گناہ نہیں ہوگا یعنی قتل کا وہ عظیم گناہ نہیں ہوگا ہاں بے احتیاطی کا گناہ ہوگا بھئی احتیاط کیوں نہیں کی تمہاری احتیاطی کی وجہ سے جان چلے گئے لیکن بارالخطل کا وہ عظیم گناہ نہیں ہوگا بھئی اب آپ بتائیے حرمان میراث آئے گا یا نہیں بھئی آئے گا کیوں کفارہ آئے گا کیونکہ کفارہ آ رہا ہے اور ہم نے کہا تھا جان سے ساتھ یا کفارہ ہے وہاں حرمان میراث لہٰذا وہ جو بچہ مر گیا ماں کا ہاتھ اس کے اوپر آیا نین کے اندر وہ بڑے مال کا مالک تھا بھئی سمجھ میں آیا اس کے والد کا انتقال ہوا تھا اور اسے وراست میں بہت بڑا حصہ ملا تھا اب وہ ماں اس کی وراست سے محرم ہو گئی گئی پانچی قسم ہے قتل بھی سبب قتل بھی سبب اور وہ یہ کوئی شخص جو ہے راستے میں اپنی ملکیت کے علاوہ کے اندر کوئی کونہ سکھوز لیتا ہے یا بھاری پتھر وغیرہ رکھ دیا اور پھر کوئی شخص گزرنے والا اس پوئے میں گرا اور مر گیا یا وہ پتھر اس شخص گزرنے والے پر گرا اور وہ مر گیا تو یہ قتل بھی سبب ہے بھئی قتل بھی سبب ہے اس میں دیت آئے گی دیت آئے گی بساط بھی نہیں ہے کفارہ بھی نہیں ہے اور قتل کا گناہ بھی نہیں ہے اور اور دیت آئے گی بھئی کفارہ بھی نہیں ہے جی تو حرمانِ میراث ہوگا یا نہیں بھئی اسی میں اگر اس کا موریز گیر کر مر گیا نہیں نہیں ہوگا کیوں کیونکہ نہ قساط ہے اور نہ کفارہ ہے بھئی تفصیل اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئے بھئی مل ہوا قتلِ عامد کی اندر بھی حرمانِ میراث اگر واری سے موریز کو قتل کیا ہے شبہِ عامد کی اندر بھی حرمانِ میراث اگر واری سے اپنے موریز کو قتل کیا ہے خطا اور شبہِ خطا کے اندر بھی حرمانِ میراث اگر واری سے اپنے موریز کو قتل کیا ہے کیونکہ بدگمانی آتی ہے دلوں میں کہ شاید اسی وجہ سے قتل کیا ہو کہ پھر اس کے مرنے پر مجھے اس کا مال مل جائے گا بھئی بچہ بچہ اور مجنون اگر اپنے موریز کو قتل کر دیں یاد رکھیں تو پھر فرمانِ میراث نہیں آئے گا بھئی حامدن جان بوچ کری چاہے کیوں نہ قتل کر دیں آلہ قتل سے بھئی پھر بھی فرمانِ میراث نہیں بھئی کیونکہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے بھئی وہ ان میں آیا تو شریعت میں ان کے اکثر افعال پر سزا نہیں ہے بھئی بھئی والد اپنے بیٹے کو قتل کر دیں آلہ قتل کے ساتھ قساس آئے گا یا نہیں آئے گا آپ نے کیا پڑھایا بھئی آجا نہیں آئے گا تو سوال پیدا ہوا والد اپنے بیٹے کو قتل کر دیں تو قساس بھی نہیں آتا قساس نہیں آتا جان بوچ کا قتل کیا ہے تو کفارہ بھی نہیں ہے تو لیکن خیرمانِ میراث ہوتا ہے وہاں بیٹے کے مالکہ اب یہ بارے والد نہیں بنے گا بھئی اس کی کیا وجہ جواب یہ کہ اولاً قساس آیا تھا لیکن شبے کی وجہ سے ساقش ہو گیا کیونکہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ان کے والد سے کیا کہا ان کے بارے میں ایک شخص سے کہا انتا و مالکہ لہا بی کہ تم اور تمہارا مال تمہارے والد کے ہیں اسی طرح قرآن میں اللہ فرماتے ہیں صلات اللہ اُف ان والدین کو اُف بھی نہ کہو یعنی انہیں ادنا درجے کی تکلیس بھی دینا جائز نہیں ہے تکلیس یہاں جب اسے والد کو اگر قتل کیا جائے قصاص میں تو تکلیس پہنچی یا نہیں پہنچی بیٹے کے اور اس کا بارت ہوا تو یہاں شبہ کی وردہ سے قصاص ساقص ہو جائے گا تو اولاً قصاص آیا اور پھر کیا ہوا شبہ کی وردہ سے ساقص ہوا لہذا جب اولاً قصاص آیا ہے تو خرمان نیراز خورجہ بھئی جی چلیے بس کریں بھئی ہوا المرام اللہ علم بحقیقت السلام